الحمدللہ نحمدوہو ونستعینوہو ونستغفر ونؤمنو مہی ونتبقلو علی ونعووز باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یحده اللہ فلا مزل لہو ومن یزللہ فلا حادی لہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہو لا شریک لہو فی ملکہی ولا نظیر لا لا زدہ لہو ولا ندہ لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو هو الحقم العذل اللطیف الخبیر معز المزل السمی البصیر وَأَشْهَدُ وَنَّ سَيِّدَنَا وَمُرْشِدَنَا وَحَادِينَا وَتَبِيبَ قُلُوبِنَا وَتَبِيبَ جُسُودِنَا مُحَمَّدًا سَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَدَعَيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ عَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَقْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ عَمِيدٌ مَّجِيدٌ اَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْسِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ آلَيْهِ وَسَلَّمٍ وَشَرَّ الْعُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِذَعْتٍ زَلَالَىٰ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ فِي الْقُرْعَانِ الْمَجِيدُ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْسَ الَّذِي بَارَكْنَا هَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قُلْ اُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ عَبَىٰ قِيلَ وَمَنْ عَبَىٰ قَالَ مَنْ عَتَانِي دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ عَسَانِي فَقَدْ عَبَىٰ سبحان اللَّذِي أَسْرَابِ عَبْدِهِ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروایا اپنے بندے کو لیلن رات کے وقت مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَلْمَسْجِدِ الْاقْصَى مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصَى کی طرف اللَّذِي بَارَكْنَا هُوْ لَهُ وہ جو جس کے گرد و نوا کو اللہ نے بابرکت بنایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا تاکہ دکھائیں آپ کو اللہ کی قدرت کے نمونے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کُلْ عُمَّتِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ میری تمام عُمَّت جنت میں داخل ہو جائے گی إِلَّا مَنْ عَبَا مگر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا قِلَا وَمَنْ عَبَا پوچھا گیا اللہ کے رسول کون انکار کرتا ہے قَالَ مَنْ لَتَعْنِي دَخَلَ الْجَنَّةِ تو فرمایا آپ نے جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا وَمَنْ عَسَانِي فَقَدْ عَبَا جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا یا الہی میری تمنہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں یا الہی میری تمنہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر توفیق مل جائے تو خدمتِ اسلام کر جاؤں یا الہی میری تمنہ ہے کہ جب تک میرے جسم میں جان رہے کچھ رہے یا نہ رہے میری زبان پہ تیرا قرآن رہے یا الہی میری تمنہ ہے کہ تعلیمِ قرآن عام ہو جائے ہر پرچم سے اونچا پرچمِ اسلام ہو جائے تمنہ ہے کہ ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے یہی مقصد زمانے سے جہالت دور ہو جائے حمد و صنعہ اللہ رب العالمین واسے خاص ہے اس مال کے عرض و سمادہ جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے تھوڑا ہے کیونکہ اس رحیم و کریم ذات دے انعامات اور احسانات بہت زیادہ نے دعا ہے کہ اللہ کریم ہر حال دے اندر سانو اپنا شکر ادا کرندی توفیق نصیب فرمائے درود و سلام سید کائنات امام الانبیاء احمد مجتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہنو اللہ تعالیٰ نے کائنات دی رشد و حدیت واسطے منتخب فرمایا اور اس کائنات اندر سب تو عرفہ اور عالی مقامتا کیتا دعا ہے کہ اللہ کریم سانو سب نو پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی تابداری اور فرما برداری کرم دی توفیق نصیب فرمائے حمد و سناء اور درود و سلام دے مختصر مگر جامع کالمات ادا کر لین تو بعد قرآن مجید فرقان حمیدہ جو مقام عالی شان تلاوت کیتا گیا جس دا لفظی ترجمہ مالک دی توفیق نل تسی احباب خداداد کرنا نل سن چکے ہو اللہ رب العالمین دی پاکیزہ کتاب دا پندرمہ پارا اور سورہ بن اسرائیل پارے دا اور سورت دا ابتدائی مقام دعا ہے کہ اللہ تعالی منو حق اور سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے تسا تمام سامعین سامعات نو مکمل یقجہتی قامل توجہ دے نال اللہ قرآن و حدیث دیا باتا سامعات کرن دی توفیق نصیب فرمائے سنن سنان تو بعد اللہ رب العالمین فریقین نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے اس مقام عظیم دے اندر اللہ رب العالمین نے میرے اور تو آڑے پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے سفرِ مراجدہ ذکر فرمائے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر کافی سارے سفر کیتے نے لیکن رسول اللہ دے دو سفر بہت زیادہ اہمیت دے حامل نے اور بہت زیادہ انہ دے اندر اسباق نے ایک نبی کریم علیہ السلام دا مراج والا سفر اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت والا سفر مراج دے سفر دا ذکر بھی قرآن مجید دے اندر اور ہجرت والے سفر دا ذکر بھی قرآن مجید دے اندر دعا کیجئے اللہ آکم الحاکمین سنو سبنو پاک پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نل سچی محبت کرندی توفیق عطا فرمائے اور سچی محبت تاہی ہوئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جو حدیث جو آپ علیہ السلام دی بات ساڑھے تک پہنچے اسی اس لیتے عمل کریے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی عظمتا شانا رفعتا اور بلندیاں دے ذکر اللہ نے قرآن مجید دے اندر اہمیں نہیں کر دیتے صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام دی ہر بات لبیق کی ہے اور پیغمبر کائنات علیہ السلام نے جس طرح فرمائے اسنو حق سمجھئے اور ساڑھا ایمان نے مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان مبارک دے اندروں جو کچھ بھی نکل دے وہ حق نکل دے اور سچ نکل دے نبی پاک علیہ السلام اپنی مسجد دے اندر جسنو مسجد نبوی کیا جاند ہے میں دعا کرنا اللہ سارے انو بار بار مسجد نبوی دی حاضری اور بیت اللہ شریف دی حاضری نصیب فرمائے مسجد نبوی دے اندر اپنے ممبر مبارک دے مصطفیٰ علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے اور امام کائنات علیہ السلام نے دیکھیا کچھ لوگ کھڑے سن مسجد دے اندر جے کھلوتے سن تو نبی کریم علیہ السلام نے مسجد دے اندر کھڑے لوگا نو فرمایا اجل سو بیٹھ جاؤ کی فرمایا بیٹھ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز باہر تک جا رہی سی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی اجلے پیچھے ہی سن بیٹھن والی جگہ تک نہیں سن پہنچے راستے دے اندر سن اور بعض لوگوں نے کہا ہے ایک پیر اندر سی ایک بار سی گیٹ دے میں کسی جگہ نہیں پڑے باہرحال راستے دے اندر سن نبی کریم علیہ السلام دی آواز کنہ دے اندر آئی کہ رسول اللہ فرما رہے نے بیٹھ جاؤ کی فرما رہے نے بیٹھ جاؤ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوٹھ ہی بیٹھ گئے جتے ہیں بات دے اندر آن والے ساتھیہ نے پوچھے آئے ابن مسعود اے تھے کیوں بیٹھے ہو اے کوئی بیٹھن والی تھا ہے اے کوئی بیٹھن والی جگہ ہے جتے تسی بیٹھے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے او میرے دوستوں تے بھائیو میں نو اے تھے بیٹھن دی وجہ پچھن والو تو انہو اس بات دا علم نہیں کہ جدو مصطفیٰ علیہ السلام دا حکم آ جائے پھر جگہ نہیں ویکھی دیا تھامہ نہیں ویکھی دیا کہ صفہ وشیہ نے یا نہیں دریاں وشیہ نے یا بھئی نہیں بیٹھن والی جگہ آئیے یا نہیں جدو مصطفیٰ دا حکم آ جائے پھر او دیتے سر تسلیم خم کر کے عمل کری دے جدو پیغمبر نے فرمایا بیٹھ جاؤ میرے قدمہ دے اندر طاقت ہی نہیں رہی کہ میں کمیں کھلوتا رہا نبی فرمایا بیٹھ جاؤ تو میں کھلوتا رہا ساتھیاں نے مشورہ دیتا چلو جے بیٹھ رہیے اگے جا کے جو بیٹھن والی جگہ اٹھے جا کے بیٹھ جاؤ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو دے الفاظ سونے دے پانی نہ لکھے جان رب اکبر دی قسمیں حق ادا نہیں ہو سکتا عبداللہ ابن مسعود فرما دے نے کون ہے میں نے اس بات دی گرنٹی دے وے کہ میں تو اٹھ کر کے اگے بیٹھن والی جگہ تک پہنچ جام آگا ہو سکتے رستے دے اندر میری موت واقعہ ہو جائے کہ تے پیغمبر دے نہ فرمانہ دے اندر نہ لکھے آتا مسور کھیچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان پیغمبر ہو ادھر گردل جکائی ہو صحابہ کرام نے تے عمل کر کے دکھائے پیغمبر دی ہر بات نو سینے نہ لگائے حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ کہو رضی اللہ کسی صحابی دا نام آئے صحابی دا نام رضی اللہ تعالیٰ انہم رضی اللہ تعالیٰ انہو رضی اللہ تعالیٰ انہا پڑھیا کرو اللہ نے جو صحابہ تے رضا رحمت اعلان فرمائے لے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت حزیفہ بن یمان نبی پاک علیہ السلام نے جو کیسر کیسر و کسرہ دی بات آن دی نا کہ بڑی حکومت سی ایران دی اس وقت بہت بڑی حکومت سی نبی کریم علیہ السلام دے نمائندہ دی حسیت نل نبی کریم علیہ السلام دے ایلچی دی حسیت نل حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ انہو ایرانی حکمران نل مذاکرات کرنوا سے گئے مذاکرات ہندے رہے گفت و شنید ہوئی گلہ باتا ہوئیا درمیان دے اندر کھانے دا وقت ہو گیا دستر خان لگا دیتا گیا کھانا سجا دیتا گیا اے دو صحابہ نبی کریم علیہ السلام دے حضرت حزیفہ بن یمان اور انہ دے نال جو معاون ساتھی نے اے دو میں اس کھانے دی مجلس دے اندر موجود نے اور حکمران بڑے بڑے وزیر بڑے بڑے مشیر بڑے بڑے نواب بڑے بڑے چودری جو حکومت دے اندر نے وہ بھی کھانے والے اس دستر خان تے موجود نے کھانا لگا دیتا گیا دستر خان سجا دیتا گیا کھانے والیاں چیزیں رکھ دیتیا گیا اور کھانا شروع کر دیتا سیدنا حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ دے دستے مبارک تو ایک چھوٹا جا ٹکڑا روٹی دا چھوٹ گیا اور دستر خان تے گر گیا نبی پاک علیہ السلام دی سنتے ہیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والو پیغمبر دی سنتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اگر تسی کھانا کھا رہے ہو تو اڈے کلوں کوئی چیز چھوٹ کے گر جائے اگر اس قابل ہے اسنو صاف کر کے کھایا جا سکتے کھا لیا کرو ولا یدہ حالی شیطان اسنو شیطان کے لیے نہ چھوڑا کرو کوئی چیز تو اڈے کلوں گر جائے اگر اس قابل ہے کہ انو صاف کر کے کھایا جا سکتے رسول اللہ نے فرمایا کھا لیا کرو شیطان واسطے نہ چھوڑیا کرو سیدنا حزیفہ بن یمان دے دستے مبارک تو روٹی دا ٹکڑا دسترخان تے گریا اور سنت عمل کر دیا ہویا انہ نے اٹھا کے کھانا چایا ٹکڑا پکڑیا جنہ نال معاون ساتھی سی صحابی رسول سی اس نے اشارے نال روکیا زبانوں نہیں بولیا اشارے نال منہ کیتا کہ اس طرح نہ کرو مقصد ایسی کہ بڑے بڑے لوگ نے وزیر نے مشیر نے اور بڑے بڑے نواب لوگ نے سرمایہ دار لوگ نے انہ دی تحذیب دے اندر ایسا کرنا اچھا نہیں لگ دا جو وڑیا لوگاں دی تحذیب ہے نا انہ دی تحذیب دے اندر ایسا کرنوالے انہو اچھا نہیں سمجھ دے انہ دی عزت توالی نظران دے اندر گھٹ جائے گی تسیہ کم نہ کرو بھئی بات جو میں کر رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے صحابی رسول نے اشارے نل خموشی نل اے بات اپنے دوست نو سمجھائی کہ اے کم نہ کرو سیدنا حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بات سن کے بات سمجھ کے فرما دے نے کیا میں ان بے وقوف ہاں دی وجہ تو اپنے نبی دی سنت چھوڑ دے ماں آتروں کو سنت نبی لہا اولا سفہ ان بے وقوف یعنی جنا دی تحزیب رسول اللہ دی سنت دے خلاف صحابی سنو بے وقوف سمجھ دے سن آتروں کو سنت نبی لہا اولا سفہ ان بے وقوف ہاں دی وجہ تو میں اپنے نبی دی سنت نہیں چھوڑ سکتا اس واسطے بائی جان پیغمبر دی سنت نو ہر موڑ تے ہر مسئلے دے اندر مسئلہ وزود وحائے مسئلہ نماز دا ہوئے مسئلہ زقاة دا ہوئے مسئلہ عمر دا ہوئے مسئلہ حج دا ہوئے پیغمبر دی حدیث آجائے او دے مطابق عمل کر رہے اللہ منو توانو عمل دی توفیق تعفر اور رب کائنات میں نبی ایک پاک علیہ صلات و السلام دے سفر مراج دا ذکر لفظ سبحان تو کیتا ہے اللہ اعلان فرمان دینے سبحان اللذی اسراب عبد ہی لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقس اللذی بارک ناہ لہو لنوریہ من آیاتنا انہو ہو السمی البصیر اللہ رب کائنات نے فرمایا سبحان اللذی اسراب عبد ہی او ذات پاک جس نے اپنے بندے نو سیر کروایا ہے لیل رات دیکھ حصے دے اندر یعنی تھوڑے تو تھوڑے وقت دے اندر جتنا تسی گھٹ تو گھٹ وقت سمجھ سکو اس دے اندر اللہ نے اپنے نبی سیر کروایا ہے مسجد حرام تو مسجد اقصہ تک اور پھر سورہ نجم دے اندر اللہ نے اسمانی سفردہ ذکر فرمایا سوڑا مسجد حرام تو مسجد اکسادہ سفر چالی دن دا سفر ہے کتنے دن دا ایک مہینہ دس دن دا سفر اور اللہ نے رات ایک لحظے دے اندر تھوڑے تو تھوڑے وقت دے اندر نبی کریم علیہ السلام نو کروا دیتا اور پھر اتنا ہی پہلے اسمان دا اتنا ہی دوسرے اسمان دا اتنا ہی تیسرے اسمان دا ساتوں اسمانوں تک نبی پاک اور صدرت المنتہا پھر نبی کریم علیہ السلام دا سفر بڑا طویل سفر ہے اللہ نے پوری رات نہیں نصف رات نہیں رات دے کم تو کم وقت دے اندر نبی کریم علیہ السلام نوے سفر سارا کروا دیتا اور پیغمبر کائنات علیہ السلام نو حضرت جبرائیل لے کے گئے مسجد حرام تو مسجد اکساد اندر اور مسجد اکساد اندر میرے اور تو آڑے پاک پیغمبر نے فرمایا تمام نبی موجود سن تمام نبی انبیاء کرام موجود سن اور ہر کسیدی تڑپ ہوئے گی خواہش تمنا ہوئے گی کہ مینو امامت مل جائے اے سرداری مینو مل جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے قد منی جبرائیل حتی اممت ہم جبرائیل نے پکڑ کے میں نو مسلح امامت تے کھڑا کر دیتا اور میں تمام نبیاں دا امام بن گیا اے تھوڑی بات نہیں اے عظمت تھوڑی نہیں اور رسول اللہ نے فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ پیر و قار سب تو زیادہ امتی میرے ہونگے اور رسول اللہ نے فرمایا قیامت والے دن میں ہی جنت دا دروازہ کھڑکا مانگا اور نبی پاک علیہ السلام دی شان ہے اور انبیاء کسے دی ہزار سال عمر ہے کسے دی نو سا سال عمر ہے کوئی پنچ سو سال عمر لے کے آیا کوئی ساڑھے چھے سو سال عمر لے کے آیا رسول اللہ دی عمر مبارک کتنی ہے تریٹھ سال عمر تھوڑی ہے امت زیادہ ہوئے گی نبی کریم نے فرمایا قیامت والے دن آدم علیہ السلام تو لگ کے آخری نبی تک جتنی امتانے تمام نبیاں دی امتانوں جمع کیتا جائے گا اور انہوں صفحہ دی صورت دیتی جائے گی اور رسول اللہ نے فرمایا ایک سو وی صف بنے گی تمام نبیاں دی امتان آدم علیہ السلام تو لے کے آخری نبی تک تمام نبیاں دی امتان صفحہ دی صورت دیتی جائے گی صفحہ بنایا جان گیا ایک سو وی صف بنے گی کتنیا صفحہ بنن گیا ایک سو وی صف اللہ جان دے ایک صف دے اندر کروڑ بند ہے دو کروڑ بند ہے عربے کھرابے جتنی بھی تعدادیں ایک صف دے لوگان دی اے اللہ جان دے اور صفحہ دی تعداد کتنی ہوئے گی ایک سو بیس اور میرے پیغمبر نے فرمایا ایک سو وی دے اندر اسی صفحہ میری امت دیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اے مبارک سفر اور پھر پہلے اسمان تھے حضرت آدم علیہ السلام دوسرے اسمان تھے حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تیسرے اسمان تھے حضرت یوسف علیہ السلام چوتھے اسمان تھے حضرت عدریس علیہ السلام پنجوے اسمان تھے حضرت یونس علیہ السلام چھتے اسمان تھے موسیٰ علیہ السلام ستمِ اسمان تے حضرتِ ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام اے سارے اسمانہ تے انبیان الملاقاتہ نے مرحبا کہہ رہے نے احلم و سحلہ کہہ رہے نے ساڑے مہمان آدھے نے اسی مہمان آدھو خوش آمدید کہن واسطے ہار پکڑ کے اونا دے اگے ویلکم کہن واسطے بار نکل لیا ربِ کائنات دی قسمے میں حدیث پڑھ رہے تھا سوچ رہے تھا اور تمام انبیادی امامت تے کروائی گئیے ہن پہلے اسمان تے دوسرے اسمان تے تیسرے اسمان تے چوتھے پنجوے چھوے ستمے اسمان تے انبیانو کیوں کھڑیا کیتے ہیں میں نوے بات سمجھ آئیے جویں تُس ہی اپنے مہمان آدھا ویلکم کر دےو اللہ نے نبیانو مصطفیٰ علیہ السلام نو احلم و سحلہ کہن واسطے کھڑیا فرما انشاءاللہ واقعہ میراج پھر قدی بیان کرانگے اور رسول اللہ واپس آئے جنت نظارے اور دوزخن معاملات دیکھ کر کے واپس آئے نا صبح صبح جدو انج کر کے بیت اللہ تو نکلے نا اگے سارے ہاں تو پہلے ابو جحل مل گیا کون ملیا ابو جحل اور پچھل لگا جی کوئی نمی خبر جی میں اسی پچھنے آنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ دے بارے رسول اللہ صلی اللہ دستے سن کہ اللہ دے حکامات نے انہیں پچھے جی کوئی آج نمی نیوز نمی خبر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بیت اللہ تو رات و رات مسجد اقصہ گیا پھر ستوں آسمانہ دی شہر کر کے آیا جنت اور دوزخ دے معاملات دیکھ کر کے اپنے سونے وفادار سے آبادیاں کوٹھیاں ویخ کر کے میں واپس رات ہی آ گیا دستن والے کون نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اگے جی نو دسیا جا رہے ہیں اوہ ابو جہا لے کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ صلی اللہ آج جڑی بات میرے نل کر دے پہے ہو جی میں مجمع کٹھا کراں میں جی لوگاں نو جمع کراں لوگاں دے اکاٹھ دے اندر بھی یہ بات کروگے رسول اللہ نے فرمایا میں نو ہور کی چاہی دے مجمع کٹھا تو کرے اور تقریر دی دعوت میں نو دے وے دعوت میں دے وے میں نو ہور کی چاہی دے ایتھو اجھے نکلیا ہی نا اگے صدیق اکبر مل پہ ابو جہل کہنے لگا آج تی نو ایک نوی گل سناوا جے کوئی بندہ کوئے بھی میں رات و رات مسجد حرام تو مسجد اکسا گیا پھر پہلا دوسرا چھوہ ستوہ اسمان تک میں جا کے رات و رات واپس آ گیا کیا اس گل نو اکل ماندی ہے صدیق اکبر فرمان لگے او ظالمہ اے وے کانیاں کیوں پانے حقیقت دس کھا گل کیے کہن لگا جیدہ تسی پیچھے لگے ہو نا جیدہ کلمہ پڑے اے انہیں آج آخ خبر چھوڑی یہ کہ میں رات و رات سفر کر کے آگیا صدیق اکبر فرمان دے نے ابو جہل او کملیا جیس تو زیادہ بھی کمیں اگر میرے نبی نے فرمایا میں منن واسد تیار اس دن رسول اللہ نے حضرت ابو بکر فرمان دے سمی یا صدیق میرا نام او دن صدیق رکھیا گیا سے پہلے ابو بکر سی نبی پاک دی زبانوں نکلی بات سنی کہ دیکھو لو میں ایک ہور ونڈ کر جاوا جو نبی دی زبانی سن کے نہ مننے نبی دی بات نبی دی زبانی سن کے نہ مننے انہوں ابو جال کیا جاندے انہوں کی کیا جاندے نبی دی بات نبی دی زبانی سن کے جیڑا نہ مننے انہوں ابو جال کیا جاندے جیڑا نبی دی بات ابو جال کو انہوں سن کے من لوے انہوں صدیق اکبر کیا جاندے آئیے قرآن سنیے اللہ فرما دینے قرآن پڑھیا جائے میں نو داد دین واسطے نہیں اللہ کو لو سواب لین واسطے سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے کوئی حرج نہیں میں حدیث پڑھ رہے آسا حاجی صاحب حدیث دی ابتدائی کتاب بلوگ المرام میرے ہم سبق ساتھی ایک تشریف فرمان ہے تو ہڑے علاقے دے رسول اللہ دی ابتدائی کتاب حدیث دی بلوگ المرام او دی آخری حدیث اور زخیر حدیث حدیث دی سب تو بڑی کتاب صحیح البخاری شریف او دی بھی آخری حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالی ماتانِ حبیبتانِ علی الرحمن خفیفتانِ علی اللسان سکیلتانی جگہتے سبحانہ کا سبحانہ ہو سبحانہ سبحان اللہ اے لفظ قرآن مجید دے اندر پنجتالی جگہتے میرے اللہ نے ذکر فرمایا رب کی بریادی قسم اے لفظ سبحان اتنا عظیم کلم ہے اتنا پیارا کلم ہے بخاری شریف دی آخری حدیث رسول اللہ فرما دینے کالی ماتانے دو کلمے کنے کلمے کالی ماتانے دو کلمے حبیبتانے علی الرحمن دو کلمے رب رحمان بڑے پیارے لگ دینے خفیفتانے علی اللسان او دو کلمے زبان تھے بڑے آسانی نال بڑے آرام نالدہ ہو جان والے نے سکیلتانے فیلمیزان جدو نہ دو کلمے آنو میزان دے اندر رکھیا جائے ترازو دے اندر رکھیا جائے گا تکڑی تے جدو دو تد دو کلمے رکھے جانگے نبی کریم نے فرمایا سکیلتانے فیلمیزان میزان دے اندر بڑے ای پارے نے آجی صاحب قرآن مجید دے اندر اللہ نے دو جگہ ذکر فرمایا کہ میزان میں نازل کیتا ہے قرآن کے نے نازل کیتا ہے اللہ نے نبی کریم دی حدیث کے نے نازل کیتی ہے اللہ نے اور میزان دے بارے دو جگہ قرآن مجید دے اندر اللہ فرما دے نے کہ میں میزان نازل فرمایا ہے اللہ میزان دے اندر ہیرہ پھیری تو محفوظ فرمایا ہے تکڑی پکڑ کے ناپ تولہ نالے فیتے گز میٹر پکڑ کے ہیرہ پھیری کرنوالو اللہ تو در جاؤ رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر پوری صورت نازل فرمائی اللہ فرما دینے ویلو للمتففین اللہ ذین ایزا قتالو اولا الناس یستوفون ویزا قالو ہم اوزنو ہم یخصرون اللہ یزن اولائی کا انہم بوسون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین نبی کریم نے فرمایا دو کلمیں رب رحمان بڑے پیارے لگ دینے زبان تے بڑے حلقے ارام اور آسانین لدہ ہو جان والے نے سکیلت آنے فیلمی زانے ان دو کلمیں آن دی تیسری صفت سکیلت آنے فیلمی زان ترازو دے اندر بڑے ہی پارے نے بڑے ہی وزنی نے ایک صحابی کہن لگے اللہ دے رسول جیڑا ترازو ہے جیدے اندر نیکیاں بدیاں تولیاں جانیاں نے وہ ہے کدہ کو وہ کتنا بڑا ہے جیدے اندر نیکیاں اور بدیاں تولیاں جانیاں نے جس میزان تا ذکر سورہ رحمان دے اندر اللہ نے فرمایا الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسما رفاہا ووضع المیزان اے نبی جی جس میزان دا ذکر اللہ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا اور تسی بھی بار بار ذکر کر دے ہو کہ میزان قیم کیتا گیا میں نو تو لیا گیا میں نو ایک پلڑ دے اندر دوسرے پلڑ دے اندر ایک بندہ پھر ایک پلڑ دے اندر میں بٹھ منو بٹھایا دوسرے پلڑ دے اندر دس بندے پھر ایک پلڑ دے اندر میں دوسرے پلڑ دے اندر سو بندہ پھر دوسرے پلڑ دے اندر ہزار بندہ پھر لکھ بندہ پھر فرشتہ کہن لگا لو وزن تا ہو اگر اس ہستی پاک دے وزن لکھا نال ہزارہ نال اربان تے کھربا نال کرن لگیے بڑا ٹیم لگے گا فرشتہ کہن دے اگر اس ہستی پاک دے نال ایک سائڈ تے زمین و آسمان رکھ دیتے جان وما فیہا جو اے نا دے اندر سارا کچھ رکھ دیتا جائے اور ایک پاسے مصطفیٰ نو بٹھا دیتا جائے ساری کائنات مل کے میرے پیغمبر دا مقابلہ کر سک دی اماندارین دا سو کیا نبی کریم دا وجود اے نا پارا سی وجود دا پارا ہونا کوئی کمال نہیں امان دا وزن اگر میں اس نہ کمہ ساری کائنات دا ایمان ایک پاسے جد اندر انبیاء اولیاء عدقیاء سارے موجود نے ساری کائنات دا ایمان ایک طرف اور اکیلے مصطفیٰ دا ایمان ایک طرف ساری کائنات مل کر کے پیغمبر دا ایمان دا مقابلہ کر سک دی حدیثی ترجمانی کسے اللہ والے ساڑے بزرگ نے اپنی زبان دے اندر کی تی ہے کی کہیں دے اے بی سفن سونے نبی نے سنائے ملک دو میرے پاس ایک دن آئے ایک پچھے اے کونے تے دوجہ بتائے اے اللہ دا پیارا محمد صداے اُنہ اوتھے کھلو کے ترازو مگایا ایک پلڑے اندر سی مینو بٹھایا دوجہ پلڑے اندر پایا ایک بندہ میرا پاسا پھر بھی زمین تو نہ حلہ پھر اُنہ دوجہ پاسے پائے دس بندے میرا پاسا پھر بھی زمین تو نہ حلے اُنہ فرشتہ کی کہیں دے خالق ہون والوں تے اچھا رحمانے خالق ہون والوں تے اچھا رحمانے مخلوق اندر محمد دا شانے اگر ایک پاسے ہوئے اے سارا جہانے ستے زمینہ ستے آسمانے محمد دی شان پھر بھی سب نال و آلہ محمد محمد سونا کملی والا شعابی پوچھ دے اللہ دے رسول اوہ میزان جڑے جدے اندر تولے جانگے نیکیاں بدیاں لوگوں دے عمال تولے جانگے اوہ ہے کتنا بڑا نبی کریم نے فرمایا اوہ میرے سے آبی میزان دے وارے پچھن والے آمے تینوں دسان نبی کریم فرما دینے زمین و آسمان زمین زمین و آسمان وما فیہا اور جوہ نہ دے ویچے زمین و آسمان اور جوہ نہ دے درمیانے سارا کچھ اکترازو دے پلڑے دے اندر رکھے آجائے اوہ سارا کچھ اس پلڑے دے اندر سما جائے گا اجے ہور بھی گنجیش موجود اتنا بڑا پلڑا اور میں دس نہ چاہنا نبی کریم نے فرمایا سکیلتانے فیل میزان میزان دے اندر اے بہت پاری کلمے نے اوہ دو کلمے کیڑے نے نبی کریم فرما دینے سبحان اللہ و بحمدہی سارے پڑو پیار نال سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم نبی کریم نے فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان بندہ ایک بار سبحان اللہ کہے اے ترازو جڑا اللہ نے بنایا ادھا پرجند ہے ایک بار سبحان اللہ کہے سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملا المیزان نبی پاک نے فرمایا نال الحمدللہ بھی کہہ دے ہو اوہ ترازو دا پلڑا پر جائے گا اے حدیث جو میں سنائیے نا اے بخاری شریف دیئے ایک حدیث میں تو آنوں صحیح مسلم تھی سناوا نبی کریم نے فرمایا جو بندہ اپنے اللہ دا ذکر اپنے اللہ نویاد ان کلمات نل کرے گا اللہ رب العالمین اس بندے نو دنیا دے اندر تن بیماریاں تو بچا لے گا جو بندہ ان کلمات نل اللہ دا ذکر کرے گا مسلم شریف دے کلمات نے سبحان اللہ العظیم و بحمد ہی و لا حول و لا قوت الا باللہ میرے دوستو ساتھیو شیخ پریو کلمات پہلے بخاری شریف دے سنے بخاری شریف دے کلمات نے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم اے بخاری شریف دے الفاظ نے اور مسلم شریف دے الفاظ نے نبی کریم نے فرمایا جو بندہ ان کلمات نل اللہ دا ذکر کرے سبحان اللہ العظیم و بحمد ہی و لا حول و لا قوت الا باللہ جو ان کلمات نل اللہ دا ذکر کرے اللہ اس بندے نو دنیا دے اندر تین بیماریاں تو محفوظ کرے گا ہو جانگے ہو جانگے آساتھی تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ تاکہ بات دے اندر ان والے دوستان بھی جگہ میسر آسکے نبی پاک نے فرمایا جو مسلم شریف دے کلمات نے جو بندہ ان الفاظ نل اپنے اللہ ذکر کرے اللہ کنیا بیماریاں تو بچائے گا تین بیماریاں تو ذمہ دار ہاں نبی کریم نے فرمایا ان الام اللہ ان اکھان دی بیماری تو محفوظ کرے اندہ ہون تو اللہ اس نو بچائے گا اور دوسرا رسول اللہ نے فرما اللہ اس بندے نو فالج دی بیماری تو محفوظ فرمائے تیسرا رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس نو عبرس دی بیماری جلد سفید ہو جانی جنو پھول بیری کہندے او عربی دی اندر اس بیماری نو عبرس کیا جاندے یہ جلد دی بیماری داق بن جانے سفید طبعہ بن جانے رسول اللہ نے فرمایا اللہ بیماری تو اللہ اس بندے نو محفوظ رکھے گا جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کرے سبحان اللہ العظیم وَبِ حَمْدِهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّة اللَّهِ آئیے ایک حور حدیث سنئے نبی کریم نے فرمایا من قال سبحان اللہ جو بندہ قوے سبحان اللہ کی قوے جو بندہ قوے سبحان اللہ نبی کریم فرما دے غور ست لہ نخل تن فی جنہ جیڑا بندہ ایک بار سبحان اللہ قائے جنت دے اندر خجور دا عالی قسم دا درخت لگا دی تا جنہ عام درخت تا دی بات نہیں غور ست لہ نخل تن فی جنہ ایک بار سبحان اللہ جنہ کیا ادھا جنت دے اندر ایک درخت خجور دا لگا دی تا گیا جنہ پنج وار کیا ادھے پنج لگ جانگے جنہ دس وار کیا ادھے دس لگ جانگے جنہ سو وار کیا ادھے سو لگ جانگے جنہ ہزار وار کیا ادھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بات دی بڑی ونڈ پہ کر دے نے فرمایا جو بندہ اکبر سبحان اللہ کہے جنت دے اندر ادھا اللہ کی سمدہ خجور دا پودا لگا دی تا جانگے میں چانہ میں دعوت دے مانگا اپنے سامین دکاندار بھائیان زمین دار دوستان اور کاروباری لوگان اپنے کاروبار کر دے ہوئے جدو معاملات سفر کر دے ہوئے پردے ریا کرو سبحان اللہ وَبِ حمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم وَبِ حمده وَلَا حُولَ وَلَا قُوَة إِلَّا بِاللَّا آئیے میرے زین دے اندرنا چل دیا اس انوان تے ایک واقعہ زین دے اندر آگیا اللہ دے نبی سُلیمان علیہ السلام سُلیمان علیہ السلام دا نام سنے کیوں بھئی سُلیمان علیہ السلام دے والد محترم اُنہ دا کی نام سی حضرت دعوود علیہ السلام اللہ تو اڑا پلا کرے دعوود علیہ السلام بھی اللہ دے نبی نے اور اللہ دے نبی نے اور پیچھے جا کے دیکھئے ایسا بھی معاملات کہ پردادا بھی نبی دادا بھی نبی باب بھی بیٹا بھی نبی نبیاں دی لڑی رسول اللہ نے فرما ایسی کریم بیٹا کریم دا کریم بیٹا کریم دا کریم بیٹا کریم دا میں دسنہ چاہنا میرے پیغمبر صلی اللہ سلم دا میں ذکر کر رہے ہم اور اللہ دا سونا ذکر لفظ سبحان جو اللہ نے پیغمبر دے مراج شروع کروان واسطے جو مراج اچھا ہے آسمان دا سفر ایم اللہ نے لفظ بھی اچھا ہی استعمال کیتے لفظ سبحان استعمال کی سلمان لے صلی اللہ سلام دا ذکر بھی قرآن دے اندر اور حضرت دعوود علیہ سلام دا ذکر بھی قرآن دے اندر اللہ نے اس طرح کر کے فرمایا اللہ فرما دے اسی اپنے دعوود پیغمبر دے حتہ دے اندر لوئے نو نرم کر دی تے نہ پٹھی پان دی ضرورت نہ گرم کرن دی ضرورت لوئے دا سری پکڑن جدر موڑنا چان اللہ دا آڈر اے میرے لویا تو آکر نیو خانی ہر چیز اللہ دی گل من دی اے کہ نہیں انسانی غفلت دے اندر رب کائنات دی قسم اگر میں دسن لگ جاوا پہاڑ اللہ دی گل کمیں من دے پھول اللہ دی گل کمیں من دے پھول اللہ دی گل کمیں من دے پورا قرآن پرے پہ ہر چیز اللہ دی تسبیحات کر دی اللہ دے سامنے جھک دی انسان غفلت دی زندگی گزار رہے تائیت اللہ نے فرمایا وَالْعَسَر اِنَّا لِنسَان اللہ فی خُسر داوود پیغمبر دے ہتھاں دے اندر لوئے نو نرم کر دی تا او زیرہ بنا دے کڑیاں بنا دے جدر موڑنا چاہے موڑ لین دے اللہ دا ڈر تے سلمان علیہ سلام دا ذکر قرآن مجید دے اندر اللہ رب العالمین اعلان فرما دے نے وَدُو علیہ سلام دے تخت جہاز لیکن اللہ تعالی نے حکم فرما اے میرے سلمان نبی تو پریشان نہیں ہو نا جدو جانا ہو نا کسے پاس لمبے سفر ہون یا چھوٹے سفر ہون ہوا نو میں تابع کر دی تے ہوا تیرے تخت نو اڑا کے لے جائے گی اور چل دی قرآن مجید دی اندر اللہ نے حضرت سلمان علیہ سلام دے جہاز دی رفتار دا ذکر کیتا ہے اسی کار چلانے بس چلانے اگے میٹر لگ گئے سوی دس دی کہ ہن سو تے چل رہے ایک سو وی تے چل رہے رب کائنات دی قسم جہاز پہ اوڑ دینے انہ دیا بڑیا رفتار آنے لیکن سلمان علیہ سلام دی جہاز دا اللہ نے ذکر فرمایا اللہ فرما دینے غدو وہا شہرن وروا ہو شہرن صبح تو شام تک حضرت سلمان دا جہاز اتنا سفر کر جائے جتنا ایک مہین دا پیندہ ہو صبح تو شام تک جہاز انہ سفر کر جائے جتنا ایک مہین دی مسافت ہوئے اور شام تو صبح تک انہ سفر کر جائے جتنا ایک مہین دی مسافت ہوئے امان داری دی بات میں ایک دن بیٹھا بیٹھا ایم کلکولیٹ کر کے حساب لا ریاس رب کائنات دی قسم اصاد حوائی جہاز حضرت سلیمان دا جہیز کتے من تیز نظر آئے تو اسی سمجھ دی ہوگے جیڑا ہوا نل چل دے ہوتے مٹھا مٹھا ایم شگل ہی بڑیا ہونا نا نا اللہ نے رفتار دا ذکر بھی کی تے اور سلیمان علیہ سلام اینج کر کر اپنے تخت بیٹھے جہاز بیٹھے نال ساتھی بینے ایک پاسے جانے سفر کرنے اینج کر کے جہاز سلیمان علیہ سلام دا ایک بستی تو بار نکلے آ کوئی زمین دار بزرگ اپنیاں پہلیاں دے اندر پہلی سمجھ دے اپنیاں زمین دے اندر کوئی کام پہ کردہ سی پٹھے وڑ رہ ہونے گتھا بنا رہے ہونے کھالے چھانگ رہے ہونے کوئی کم پہ کردہ سی جو دوں بیکھے آ سلیمان علیہ سلام دا ان جہاز بستی تو عبادی تو انجبار نکلے اللہ اکبر ازمی دار کام چھوڑ کے رک گیا کھلو گیا اور نال کہیں دے سبحان اللہ کی کہیں دے سبحان آل و داوود سبحان اللہ اللہ تیریا شانہ نے نیم آم آتیا آل و داوود تو آل داوود نکلی آزمتان دیتیا نے شانہ دیتیا ہسی جڑے زمیدار آنا میرا گجر برادری اللہ کے پنڈی بٹیاں تو میں آیا جدھو کوئی جہاز ہوئے ہسی کھلو جانے پھر گویل لائی دینے پتہ نہیں دے عمران خان ہونے یا پہلے دور سی شباز شریف ہونے یا نواز شریف ہونے یا کوئی جنرل ہونے گویل لاندے ہو کے نہیں اور جنہ چہر جہاز اکھا تو اولے نانا ہو جائے ہسی اپنے کم میں لگ دے ون دے رئی دے اور ہونتے سانو بے سوچنا پہندے نا یہ جہاز تے ہونہ کونے لیکن اس دور دے اندر اللہ نے یہ جہاز صرف اپنے نبی سلمان نو دیتا سی اور ساری کائنات نو عوضوں جو دی ہے پتہ سی یہ جہاز سلمان نبی دے کتنی شانے اور ذمہ دار بولے آنا اندہ سبحان اللہ نیم مہ او تیا آل و داوود اللہ پاکے جس نے آل داوود نو اسی اینجی ذکر کرنے آنا وڈیا دے نہ آتے ڈریکٹ سلمان دا ذکر نہیں کیتا حضرت داوود اللہ سلام دا ذکر کر دے سبحان اللہ نیم مہ او تیا آل و داوود اللہ ساڑے زمیداران بھی اپنا ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے میں تہران ہو جانا ٹریکٹر مسلمان دے آواز شیطان دی بس مسلمان دی مسلمان انہل کھچا کھچ پری آئیے آواز شیطان دی گھر مسلمان دے آواز شیطان دی اللہ او کیسا دور سی جدو مسلمان نیم دے رحمان دیا آواز قرآن دیا آواز بلند نیا ثان اور او دور بڑا عظیم دور سی حضرت عمر نکلے کوئی اللہ ورادہ ٹائمے گلیاں دے اندر گشت پہ کر دینے کوئی پڑھ رہے ہیں وَتُّور وَقِتَابِمْ مَسْتُور فِي رَقِّمْ مَنشُور وَالْبَیْتِ الْمَامُور وَالسَّقْفِ الْمَرْفُو وَالْبَحْرِ الْمَسْجُور اِنَّ عَزَابَ رَبِّكَ لَوَاقِ مَا لَهُو مِنْ دَافِ يَوْمَتَ مُورُ سَمَاؤ مَورَا سُلیمان علیہ السلام دا جہاز ویخ کے اے زمیدار بابا کلمہ کی بول دے پول گئے ہو آن دا سبحان اللہ نیمہ ماوتی آل و داوود اللہ پاکے جس نے آل داوود انیا شانا تا فرمایا نے اللہ دیا نیمتہ استعمال کر دے ہو شکر ادا کریا کرو میں کیڑی کیڑی نیمتہ ذکر کرا اللہ نیمتہ دا شکر کرن دی توفیق اطاف فرمائے رب کائنات دی قسم اللہ نے ایسیاں نیمتہ بنایا نے کائنات دے اندر کوئی بنا سکدا میں کیا کرنا دنیا دے بڑے بڑے سیانے دنیا دے بڑے بڑے دانا دنیا دے فلسفر سینس دان دماغ والے لوگانو اطافیاں کر کے اونا نکوو جو منگ دے ہو اسی دین واسطے تیارا جو سرمایہ منگو جو پیسہ منگو جو چیزہ منگو اسی دین واسطے تیارا کوئی مشین تیار کرو کی تیار کرو ایک مشین تیار کرو جی کمیں دی مشین ایسی مشین تیار کرو جد اندر باجرہ پائیے چری پائیے پرالی پائیے آگ پائیے تے دودھ لکلاوے او کوئی بنا سکتے رب کائنات دی کسہ میں بڑے بڑے سینس دانانو بڑے بڑے دماغ والے لوگانو کب ہو اسی جو منگ دے ہو دنیا دے پھل دے دینے دنیا دے پھول دے دینے ایسی مشین تیار کرو جد اندر پھل پائیے پھول پائیے اور شید بن کے نکلاوے میں پڑھ رہے ایسا ایک کلو شید بنان واسطے مکھی بیس ہزار پھول چوس دیے کتنا بیس ہزار پھول چوس کر کے تا شید بن دے اور بیس ہزار پھول چوسن واسطے اسی ہزار کلو میٹر انہاں سفر کرنا پیان دا ہے مکھیانو ایک کلو شید بنان واسطے اسی ہزار کلو میٹر تیرے اور میرے واسطے اللہ فرما دے نے اوہا ربو کا علن نہ لے تیرے رب نے شید دی مکھی نو حکم دے دیتا ہے کہ انہاں درختان دی اندر انہاں پہاڑاں دی اندر اپنے گھر بنا لے اور پھولاں دے پھولاں پھول چوس چوس کے میرے بندیاں واسطے شید جمع کرنے میں ذکر کر رہے ہیں اے بابا ذمیدار جیڑ ہے نا حضرت سلمان علیہ السلام دا جہاز ویخ کے اور اے جہاز ایسے امانداری دی باتیں نہ ڈیزل پوان دی ضرورتیں نہ ہی پٹرول پوان دی ضرورتیں نہ ہی سی اینجی دیاں لینہ دی اندر رکن دی ضرورتیں اے قدنل چل دے ہوا نل پیا چل دے ذمیدار ویخ کے تعریف کر دے اللہ دی اور ذکر کر دے دعوود علیہ السلام دا سبحان اللہ نیمہ ما اوٹی آلو دعوود اللہ پاکے جس نے آل دعوود نو ان یا شان آتا فرمایا نے ہوا اتر نوی چل رہی سی نا ہوا دے ذریعے اے الفاظ اس بابے دی زبانی چو جڑے نکلے سن نا اللہ نے نبی سلمان علیہ السلام دے کنہ تک پہنچا دی جدر ہوا دا روخو بے نا اتر آواز زیادہ جان دی کنہ تک جدو یہ الفاظ پہنچے نبی سلمان نو اے کلمات اے الفاظ بڑے بھلے لگے بڑے پیارے لگے سلمان علیہ السلام پہلے اگے جا رہے سن گاہ نو جا رہے سن پھر انج کٹ مارے آنا جہاز نو موڑیا پیشا نو دل دے اندر تڑپ آئی تمنا آئی کہ میں اس بندے نو ویکھا تے سئی جیدی زبان تو اتنا سوڑا کلمہ نکلے آئے جہاز موڑ کر کے لے آئے اور رڑی دے اندر نا رڑی دے اندر رڑی سمجھ دے ہو ایک بندہ نظر آیا محسوس کیتا کہ ایک کلمہ اے نہیں بولے آئے او دے کول قریب آکے جہاز اتار لیا جہاز نو کی کیتا نہ ہیلی پیٹ بنان دی ضرورتے نہ کرا مارن دی ضرورتے نہ کوئی زمینہ پدریوں کرن دی ضرورتے اے جہاز اس طرح دے جتھیں مرضی اتار لیں جتھوں مرضی اڑا لیں اے سیتے آج ویخ کے ہیلی کپٹر بندے حران ہو جاندے نے رب کائنات دی قصہ میں ہزاروں سال پہلے اللہ نے چیزیں بنا کے اڑا کے وخوا دے دی اور سلمان علیہ السلام دین جہاز کول اتریا اے زمیندار بھی ویندہ پہ بھی جہاز آگیا دل دن در خیال آیا بھی پتہ نہیں کی معامل ہے حضرت کسے کم جا رہے سن یا میرے کولوں کوئی ایسا کلمہ نکل گیا ہے میری زبان تو شہد میں نو پچھن واسطے آگئے نے اپنے تختیں کھڑے نے سلمان علیہ السلام اور اس بندے نو مخاطب کر دے نے تعالیٰ عبداللہ تعالیٰ عبداللہ او اللہ دے بندے ارا میری بات سن تعالیٰ عبداللہ اللہ دے بندے درا میری گال سن اے زمیندار بیچارہ ڈر گیا پتہ نہیں کی معاملہ بن گیا ہے میرے کولوں کی غستاخی ہو گئی ہے میں پڑے ہے تر او دو فرائصہ ہو ادھے کندے کم بن لگ گئے جو میں تڑکانی بندے لگ جاندہ جسم تھر تھران لگ گیا تر او دو فرائصہ ہو اے جی وجود کم دب کم دب پہ ہے ڈر گیا تڑکہ لگ گیا کہ میرے کولوں پتہ نہیں کی غستاخی ہو گئی ہے جدویں جکر کے تھوڑا جگ قریب ہویا نیڑے آگیا نا سلمان علیہ السلام فرما دینے کل ماں قلتا قبلہ جو کلم ہے جو کلمات تو پہلے بولے سن دوبارہ بول کل ماں قلتا قبلہ جو الفاظ تو پہلے کہے سن دوبارہ کہنا اے زمیندار پھر اگے تے سلمان علیہ السلام دے پچھو انہیں علق الفاظ بولے سن ہن امنے سامنے امنے سامنے آگئے ساڑے لوگ کو لوگ آگئے مہد روئی امنے سامنے سلمان علیہ السلام فرما دینے کل ماں قلتا قبلہ جو کلمات تو پہلے کہے سن دوبارہ کہے اے زمیندار پھر بول دے اوہی کلمات آگئے سبحان اللہ جنہی بار میں پڑھنا کم از کم ہونی بارتے تو اسی پڑھ لو اے زمیندار پھر پڑھ دے سبحان اللہ نیمہ مہ اوتیا آل و داوود اللہ پاکے جس نے آل داوود ان یا شانہ تا فرمایا نے نبی سلمان علیہ السلام نے اپنے کنانال اوہ دے سعودی زبان تو اے کلمات سنے نے اور سلمان علیہ السلام اگوں کی فرما دینے فرما دینے اے زمیندار بھائی کلماتوں کا جو تُو کلمہ بولے سبحان اللہ کیڑا کلمہ جو تُو کلمہ سبحان اللہ بولے کلماتوں کا خیرم ممہ اوتیا آل و داوود اے تیرا کلمہ سبحان اللہ ہر اس چیز تو بہتر تے افضلے جو اللہ نے آل داوود نو اتا فرمائی کلماتوں کا تیرا کلمہ کیڑا کلمہ سبحان اللہ اے پڑھ دے جائے جے سبحان اللہ سبحان اللہ کلماتوں کا تیرا کلمہ جو تُو سبحان اللہ بولے خیرم ممہ اوتیا آل و داوود ہر اس چیز تو بہتر تے چنگا تے افضلے جو اللہ نے آل داوود نو اتا فرمائی آئیے اللہ فرما دینے ہوا اللہ اللہ لا الہ اللہ رحمان الرحیم ہوا اللہ اللہ لا الہ اللہ ہوا الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتقبر سبحان اللہ سبحان اللہ اما یشرق اجے سارے مقامات باقی انشاءاللہ ٹیم ہو گئے بلکہ زیادہ ہو گئے بے ساتھی نراز نہ ہو یا جے انتظامیہ نال کہ لیٹ کر چھڑ دے میں مہمانہ اور لیٹ ہو گئی چلو اللہ رب العالمین تو اڈا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے اللہ رب العالمین اس گلشن دے اندر ہمیشہ بہار لائی رکھے حائش شعبہ حفظ بڑی کامیابی نل ان نظام چر رہے ہیں تمام ساتھی احباب میں گزارش کرنگا اس اپنے ادار نل دل کھول کے بھرپور طریقے نل تعاون کر دے رہے ہیں انشاءاللہ جس طرح جس طرح بچے پڑھ کے قرآن اگے نکلنگے اس چراغ تو جلن والے چراغ جتھے جتھے جا کے روشنی کرنگے انشاءاللہ تو انوجر و سواب ملے گا استغفر اللہ لی ولکم ولی سائر المسلمین و آخر دعوی عن الحمد اللہ